اس کے بعد سورہ السفح ہے اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کہا کرو جنتے تم خود عمل نہ کرو بڑے بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے لِمَ تُقُولُوا نَمَا لَا تَفَعَلُوا جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں یہاں کہنے سے نہیں روکا گیا یہاں کہہ کر نہ کرنے سے روکا گیا ہے اور میں دیکھو اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اس کے بعد سورہ السفح کے آخر میں ہی یہ فرمایا کہ مشرقین اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں مگر اللہ اپنے نور کو نافذ کر کے رہے خواہ یہ بات مشرقین کو ناغواد مزرے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے نظام زندگی پہ غالب بنا دے اور اے اہل ایمان کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے وہ تجارت کیا ہے تم اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ راہ حق میں جہاد کرو مال کو خرچ کرو جانوں کو کھپاؤ اس کی بدولت تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور صدا بہار جنت میں داخلے کے مستحق بنو گے اور ہاں اس دنیا میں کامیابی اور اللہ کی نسرت جلد فتح کی صورت میں تمہیں نصیب ہوگی اور اے اہل ایمان تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کے سپاہی بن جاؤ جیسے حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہیں وہ جو دعوت حق میں میری مدد کریں تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ منکر ہو گئے اللہ جللہ شانہو نے دشمنوں کے خلاف اہل ایمان کی مدد کی اور وہ غالب آگئے